بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج جیلم کے اندر ایک جگہ کا نام پرانے وقتوں میں ہمارے یہاں پہ نیلا شہر ہوا کرتا تھا جو جس کے بھی باقیات رہ گئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو وہ باقیات دکھائیں گے اور وہ نیلا شہر دکھائیں گے جو آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے سے یہاں پہ مقیم تھے اور اسے ابھی تک نیلا جگہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جی ہمارے علاقہ کے بزرگ اور معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور انہی سے جانیں گے کہ اس شہر کے بارے میں ہمیں کوئی تاریخی باتیں بتائی جائیں اسلام علیکم والیکم چاہی جی اے دسو کہ اس شہر دے بارے چھے اتھے مشہور ہے کہ اے نیلا شہر ہے ساڈیوز بزرگ دس دے اندرسن تسانو اس شہر دے بارے چھوڑی تفصیل تھوڑی دسے اے نیلا شہر سے بجائی تھی بکا ریا گیا ہے کہ ایتا ایک درویش رہن دایا ہے اوڈے نا آیا ساہی نیلا اچھا اور ادھے اندر پاڑ دے تھلے اس طرح کوٹھلی بنی سیکھ اوڈے سنڈر دے بیچے کھوڑا سی چھوٹا جیا ہے اوڈے بیچے بارہ مینے آٹھ ریم پانی رہن دا سی جتنے لوگ پاڑی تا ہم دے سن وہ تو پانی پین دے سن اچھا پانی پین دے سن اوڈے سن اوڈے بندے کوئی بھی اللہ بندہ آیا ہے اس نے اتھے بے رمتی کی تھی ہے اس نے پانی ختم ہو گیا ہے اچھا اس نے اصل اوڈے نے نا آتا ہے نیلہ شہر پکاڑی آگیا ہے اچھا زرزلہ آئے کیونکہ یہ جڑی مٹھی ہے نا یہ دستی ہے کہ اس نے مٹھی طاقت ہی نہیں بالکل مدہ ہے اس نے ثابت ہے ہندہ ہے کہ اچھا زرزلہ آئے کائیں پلٹ ہوئی ہے اس سے بعد ارکاب ہو گئے جی علاقہ کے موزی شخصیت اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ زنزلہ آیا ہے یا کسی نے یہاں پہ بے حرمتی کیا کسی بزرگ شخصیت کی تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ کائیں پلٹ گئی ہے اور واقعی اس جگہ پہ ایسے ہی بڑی بڑی تریڈیں وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور جگہ جگہ سے اونچی نیچی ایسی جگہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس نیلہ کے اوپر ایک دربار بھی ہے کام سے کام تین غاز لمبی قبر ہے کسی درویش کی ادھا آئے ہیں انہوں نے جب یہ زرزلہ آیا ہے رکاب ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ڈیرہ لگائے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہاں سے چلے ہیں کہاں ان کی ریاش ہوئی ہے کہاں وہ اٹھا رہے ہیں مگر دربار ان کے ادھر ہے چلیں جی آئیں آپ کو دربار دکھائیں تو آپ اس دربار سے مجھ سفید بھی ہوں تو آئیں جی ہمارے بزرگوں نے کہاں یہ پہلے نیلا شہر ہوتا تھا جہلم سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں جس کا نام چک چمال ہے اسی گاؤں میں یہ نیلا شہر پایا جاتا ہے اچھا جی یہ جو بزرگوں کے کہنے کے مطابق یہ جو ہے یہ سارا شہر ہوا کرتا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شہر تقریباً ایک ہزار سال پہلے سے ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مغلیہ دور میں یہاں پر موجود تھا اور یہ شہر تقریباً دو سو فٹ کی بلندی پر تھا لیکن آہستہ آہستہ اس شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ نڈال ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ چار سو فٹ کی بلندی پر ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں جی یہ بڑی انچی جگہ ہے جی یہ جو تاور ہیں جی زونگ کے اور جیز وغیرہ کے یہ تو بلکل چھوٹے چھوٹے لاغ رہے ہیں یہاں سے تو یہ جگہ بڑی انچی ہے مورت ترین طرح یہاں پہ یہاں پہ جو سور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گیتڑ ہے اور ہرگوش کا شکار ہے تیتر کا شکار ہے اور بڑی بڑی یعنی کہ یہاں پہ جانبروں کا شکار ہے جو کتوں کی مدد سے کیا جاتا ہے یہاں پہ اور بڑا مقبول کھیل مانا جاتا ہے جی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا خبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا خبیب اللہ جی یہ وہ دربار ہے جی جس دربار کا وہ بابا جی ذکر کر رہے تھے کہ وہ بابا جی ہیں جی یہاں پہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی نے گستا ہی کی اور ان کا جو ایریہ یہ بلکل محفوظ ہے یہ انٹوں کی جو ہے وہ دیوار بھی لگی رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس جگہ پہ وہ اس جگہ پہ دیکھیں جی یہ اتنی موشابت کے ساتھ یہ دیکھیں آئیں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل جگہ اتنی محفوظ ہے اور بلکل برابر ہے یہ کہ ایک پہاڑی کے اوپر یہ جگہ جو ہے بلکل برابر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے آپ دیکھیں وہ جگہ ساری جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے تعمیر کرندہ دربار علیہ جی یہ جس بندے نے الہاج چودری محمد اقبال ولد چودری محمد دین یہ جی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں دیکھیں میرے ابو کے کزن ہیں محمد اقبال آج کل انگلینڈ میں سکونت پذیر ہیں اور یہ ان کے والد کا نام ہے چودری محمد دین چک جمال کی رہائشی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جہلم کے اندر ایک ہزار سال پہلے ایک شہر جس کا نام نیلا شہر تھا اس کی سیر کروائی اور تاریخی مقامات کا آپ کے ساتھ ذکر کیا واقعات کا ذکر کیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مجھیکی